السلام علیکم دوستو حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہمارے پاس وینگ انڈیگیٹر ہے وائے 440 اس کی آپ کو کیلیبریشن کا طریقہ بتاتے ہیں کپیسٹی ڈویزن اور آر ایس ٹو تری ٹو کے ساتھ اس کے کنیکشن کیسے طرح سے ہوتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آج آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستوں سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ دیکھیں کہ دوستو اس پوزیشن پہ ہمارا سکیل سنس کر رہا ہے اور اس کے اوپر 5 کیجی کا ویٹ پڑا ہے تو یہ اس کو آن آف کا بٹن ہے ٹوٹل ہولڈ ہے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاون زیرو ٹیئر اور سیٹ سیٹ انٹر کا بٹن ہے تو اس کو پہلے ہم سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ بزار دیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو آف کر لینا ہے آف کر کے جیسے آن اور آف ایک ہی بٹن ہے آپ نے آن کرتے ہی انٹر سیٹ کا بٹن پریس کر دینا ٹھیک ہے تو سیٹ اور آن ایک ساتھ دبن یہ ون سی زیرو ون سی زیرو ون کے اوپر انٹر کریں گے تو یہاں پہ ون ملے گا اس کا ون کا مطلب ہے آپ کا یونٹ کیجی ٹو کا مطلب ہے آپ کا ڈیسیمن پوائنٹ اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھری پہ آپ کی ہے ڈیویزن آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ایک دو جو بھی رکھنی ہے بھی ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں دو کر دیتے ہیں سوری فائیو کر دیتے ہیں فور کے اوپر ہے آپ کی میکسیمم کیپیسٹی یہ میکسیمم کیپیسٹی سکسٹی کیجی ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم 50 کر دیتے ہیں 5 کے اوپر ہے 0 calibration 0 calibration اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو 1 کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 0 calibration ہو چکی ہے آپ نے enter کرنا ہے 6 کے اوپر ہے Spain calibration Spain calibration کرنی ہے تو آپ نے 1 press کرنا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 5 kg save weight تو ہم اس کو 5 کو 10 kg کر دیتے ہیں اب ہم نے 10 kg weight platform پہ رکھنا ہے 10 kg weight ہم نے platform پہ رکھ دیا ہے اس کو set enter کا button press کریں گے اور اس کو یہ دیکھیں گے call and calibration end آپ نے انٹر کرنا ہے اور واپس باہر آ جانا ہے یہ دیکھیں گے 10 kg ہمارا display پہ شہو ہو چکا ہے اب یہ plate form ہمارا 0 ہے اور تو اب ہم اس کی آپ کو RS232 کے ساتھ اس کی parameter کی setting بتاتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سے on اور set کا button press کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے 18 پہ direct اس کو لے جائے 18 پہ 18 پہ direct آ کے آپ نے enter کرنا یہ 4 4 کا مطلب continue data آپ continue رکھنا اس میں اور بھی function آپ change کر سکتے لیکن آپ 4 پہ رکھنا enter کر دینا 19 یہاں پہ آپ اپنے enter کرنا ہے 3 3 کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کے bar rate کی setting ہے 96 24 48 48 جو 3 کے اوپر آپ 24 set ہے 3 پہ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور 3 پہ enter کر دیں ٹھیک ہے یہ parameter کی setting ہے اور اس کے RS کے یہ دیکھیں کہ یہ connector ہے female کا یہاں پہ آپ کی mail کا connector لگے گیا اس کے connection ہے 3 اور 5 اور computer site پہ connection ہوں گے آپ کے 2 اور 5 چان میں سوال جو گا